دوستو امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست نظام ایک نئے ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں آج کی اس اپ ڈیٹ میں بات کریں گے بٹکوائن اور کپٹو کنسی مارکٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں کیا چل لائے مارکٹ میں ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا دوستو مارے ویڈیوز اگر اچھے لگتے ہیں تو لائک ضرور کریں زیادہ زیادہ اپنے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے شیئر کریں جو لوگ نئے ہیں پہلی بار دیکھنا چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بل کو آن کریں تاکہ نیکس ٹائم ان کو ہمارے دوارت دی جاری جو بھی اپ ڈیٹس ہے وہ لگتار ملتی رہے تو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کوئن مارکٹ کیپ پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 6% کی یہاں پر ہمیں بڑوتری دیکھ رہی ہے مارکٹ کیپلائزیشن میں اور اگر ہم بیٹکوائن کی پرائز کو دیکھتے ہیں تو اچھا کاسا رائز ہوا ہے اگر ہم دیکھیں گے 24 گھنٹے کے اندر لگ بھگ 6% کی اس پاس یہاں پر رائز ہوا ہے 48,7800 کی اس پاس اس کا پرائز دیکھنے کو مل رہا ہے ایتھر ایم میں بھی 4000 کا یہاں پر ہمیں اچھی خاصی ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے بائننس میں بھی اچھی خاصی ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے علاوہ یہاں پر اور سولانا کو بھی میں نے اپ ڈیٹ کیا تھا تو اچھا کاسا یہاں پر بھی پرائز میں تھوڑا سبسائیڈ مومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو جیسے کہ دو دن پہلے کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹکوائن کی شورٹ سے اپ ڈیٹ دیتی میں میں نے بتایا تھا کہ جس پوائنٹ پر بیٹکوائن لگاتار سپورٹ لے رہا ہے اس پوائنٹ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بولیس سمٹم بن سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسا سمٹم بن رہا ہے وہاں پر جو کی پرائز کو اوپر لے آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر اور کوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اوور آل یہاں پر ہمیں گرین نظر آ رہی ہے کچھ ہی کرپٹو ٹوکن ایسے ہیں جو یہاں پر ہمیں ڈاؤن مومنٹ کرتے دیکھ رہے ہیں ادر وائز یہاں پر مارکٹ میں اچھی کاسی ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے میٹک لگتار میٹک اگر یہاں پر بات کریں گے تو لگتار رائز کر رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر کافی کرپٹو کنسی ایسی ہے جو مارکٹ میں ہمیں تھوڑا سا اپسائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اب چلو چلتے ہیں چارٹ پر بٹکوائن کے پرائز کی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ کرپٹو کنسی مارکٹ کیپلائزیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ دیلی چارٹ ہے بٹکوائن اور یو ایس ڈی کا یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو پرائز جس طرح میں میں نے آپ کو ایک ٹین لائن دکھائی تھی جس پر پرائز دو بار سپورٹ لے چکا تھا یہاں پر مارکٹ گرید ہو تیسری بار سپورٹ لیا اور وہاں سے ایک فالنگ چینل کے اندر چل رہا تھا فور آورز کے چارٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سب میں پہلے ہی آپ کو دکھا چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے فالنگ چینل کے اندر چل رہا تھا اس چینل کا بریک آؤٹ آتا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا تھا دو دن پہلے کے ویڈیو میں اس سے پہلے بھی آپ کو پتایا تھا کہ مارکٹ مجھے اس پوائنٹ پر کچھ لگ رہی ہے کہ یہاں سے بولش جا سکتی ہے تو ڈیلی چارٹ پر چلتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو تو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اچھا کاسا یہ لو سے یہ لو زیادہ بنا ہے تو یہ جب اس طریقے کی چیز ہوتی ہے جسے کہ اگر یہاں پر ایک لو ہم دیکھیں گے ایک لو یہ دیکھیں گے اور ایک لو یہ دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ مہارا ہے کہ مارکٹ کا ڈیریکشن اپ سائیڈ ہے مارکٹ میں اس پوائنٹ سے گراوٹ ہوئی ہے ایک بڑی گراوٹ ہوئی ہے اچھی کاسی گراوٹ ہوئی ہے 65,000 کے بعد سے 69,000 تک پر چلائے گیا تھا اس ٹاپ پر اور اس کے بعد لگاتار یہاں سے نیچے گرا تو اس پوائنٹ پر اس نے لگ بک 42,000 کامی لیول دیکھنے کو ملا فیلال یہاں پر مجھے پھر لگا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے یہاں پر لیٹ نائٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ مہار چیز ہے کہ یہاں پر بٹکوائن کے پرائز میں ایک بلیس سمٹم ہے میرے حساب سے اور بہت ہی سمپل سا سمٹم ہے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ لو سے اور یہ لو زیادہ ہے اور اچھا کاسا یہاں پر معاملہ بنتا دیکھ سکتا ہے پرائز اوپر جا سکتا ہے اب یہاں سے اگر پرائز اوپر جاتا ہے شورٹ ٹرم کے لیول اگر یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پرائز نے ابھی ایک ہائی کو ٹچ کیا ہے اس کو بریک کرے گا یعنی کہ اگر 49,000 کا ایریا اگر یہ ایریا بریک کر دیتا ہے اس کا کلر میں تھوڑا سا یہاں پر وائٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے تو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس لیول کو دیکھو جا کر بٹکوائن کے پرائز نے ہٹ کیا ہے لیکن اس لیول کو اگر بریک کرتے ہیں تو ایزلی یہاں پر 53,000 کے نیئر ایباؤٹ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر 53,000 کے نیئر ایباؤٹ ہمیں پرائز دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ہوگا ہے ہمارا 53,000 کا لیول اور اس کے بعد اگر ہم اس کو کلر تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں سے یہ پوائنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا اگر اس لیول کو بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرح سے رائز کر سکتے ہیں اوپر اور اچھا کاسا ٹارگٹ نکل کر آ سکتے ہیں فلال ابھی یہاں پر میں اوپر کا جو ٹارگٹ ہے میرے حساب سے 53,000 تک ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ 49,000 کا لیول بریک ہونا ضروری ہے فلال یہاں پر moral of the story بس یہی ہے کہ پرائز اس پوائنٹ سے مجھے اچھا کاسا بلیچ جیکنے کو مل لہا ہے اور اچھا کاسا یہاں سے رائز کر سکتا ہے اگر ہم دیکھیں گے میں ایک ڈی کو لگا کر یہاں پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر تھوڑا سا کراوس آور بھی ہمیں آتا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کچھ معاملہ اوپر بن سکتا ہے تو بی ٹی سی پر اپنی نظر اٹکا کر رکھنا اور جس طریقے سے کافی ٹائم سے ایک گراوٹ ہو رہی ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اس پوائنٹ سے لگاتار گراوٹ ہی گراوٹ ہو رہی ہے یہ ٹرین لائن کے اوپر سپورڈ لے رہا ہے پرائز اچھا کاسا رائز کر سکتا ہے اب چلتے ہیں آلڈ کوائنٹ کی مارکٹ کیپلائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا چل رہا ہے مارکٹ کیپلائزیشن یہاں پر نکل کر آ رہا ہے جو کی ہے 1.70 ٹیلین اور 1.49 ٹیلین تو یہ دو لیولز ہیں جس کو یہاں پر مارکٹ کیپلائزیشن بریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہاں پر دیکھو یہ جو 1.49 ٹیلین کا جو لیول ہے اس کو بریک بھی کیا تھا مارکٹ نے لیکن یہاں پر 1.70 ٹیلین تک جانے کے بعد مارکٹ میں کچھ گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی فلال اگر ہم بات کریں گے تو مارکٹ اتنی زیادہ یہاں پر اور جو all coins کی total market کیپلائزیشن اتنی زیادہ یہاں پر پیٹی نہیں دیکھ رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر جو green color کا moving average ہے 20 period کا ہے اور لگتار مارکٹ اس کے آس پاس سپورٹ لے رہی ہے تو اگر ہم نیچے آتے ہیں تو پھر تو کافی زیادہ نیچے آ سکتے ہیں 1.03 trillion تک لیکن یہاں پر bitcoin جس طریقے سے bullish لگ رہا ہے چارٹ کے اوپر اس کے according یہاں پر all coins میں بھی price میں rise ملتا دیکھ سکتا ہے daily چارٹ پر اگر ہم چلتے ہیں total 2 یعنی market capitalization کے چارٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستو اگر اس طرح کے ہم trend line کو لگاتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی بلکل سمجھ میں آئے گیا آپ کو چیزیں bull flag بھی created ہوتا دیکھ رہا ہے تو اگر ہم یہاں پر 1.33 trillion کے اس پاس چلنا ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کو break کرتے ہیں تو سب سے پہلا resistance ہمارے سامنے ہوگا 1.49 trillion کا اس level کو break کرتے ہیں تو 1.70 trillion تک جا سکتے ہیں market capitalization کے according تو اس وقت ہمیں کافی بڑا اچھا کاسا move دیکھنے کو ملے گا all coins کے price میں فیلال یہاں پر market اچھا کاسا اگر رائز لگانے کے بعد market capitalization اس zone میں فسی بھی ہے تو جب تک کہ اس flag سے باہر نہیں نکلے گی جب تک کہ یہ پہلا level اور اس کے بعد next 1.70 trillion کا level ہو سکتا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے بس یہی سیز کروں گا جو بھی all coins آپ hold کر کے رکھے ہیں توڑا تا passion اور ٹیڈنگ نہیں کر سکتے ہو اور یہاں پر میں خود اپنے portfolio کی بات کر رہا ہوں جو 40 سے 50 percent تک ڈاؤن ہے لیکن یہاں پر میں نے بیشنے کی کوشش ابھی نہیں کی ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو اگر ہم ابھی اس کو بیشتے ہیں تو سیدھا سیدھا نقصان ہے اس لئے یہاں پر ایک رسک لینا بنتا ہے تو یہاں پر بھی ایک level نکل کر آرہا ہے اگر ہم بات کریں گے تو 1.35 trillion کے اس پاس مارکٹ دیکھو اس پائنٹ سے لگتار اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی اگر 4 hours کے چیئر پر دیکھو تو clear cut یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر مارکٹ اس طرح کوشش کر رہی اس کو تو اگر loss کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سارے highs تو اچھا کھاس یہاں پر ایک pattern بن رہا ہے جو کی price یہاں پر مارکٹ capitalization کو اوپر لے جا سکتا ہے بہت سیمپل اور سرل update کرنے کوشش کرتا ہوں ابھی 4 hours پر آپ دیکھو بڑی candle یہاں پر دے سکتی ہے تو تھوڑا دن کی بات اور ہے جہاں اتنا نقصان برداشت کے ہیں وہاں پر تھوڑا سا نقصان اور یہاں پر ہم کریں گے patience دکھائیں گے اور اچھا یہاں پر profit واپس ہم کو ملے گا ایسی امید ہے باقی market ہے market کا اوپر بھی جا سکتی ہے نیچے بھی جا سکتی یہاں پر صرف ایک price action کے اقارڈنگ یہاں پر ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کی market میں کیا ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں btc dominance chart بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر btc dominance اگر ہم chart دیکھیں گے تو بھاری area پر لگتار ہمیں support دیکھ نیچے support ہمیں دیکھ نیچے 40% پر اور resistance area 48% پر تو جاہیر سی بات ہے یہاں پر ایک narrow range create ہو رہی ہے price ابھی فلال یہاں پر bottom ہے price تو نہیں کہیں dominance btc dominance یہاں پر ایک bottom بنا رہی ہے اگر دیکھیں ہے یہ market تو نیچے جا سکتے otherwise یہاں سے تھوڑا سا bulis symptom نظر آ رہا ہے فلال اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے ایک اگر ہم یہاں پر create کرتے ہیں تو 10 line یہاں پر create ہو جائے تو price اس کو ٹوڑ کر اوپر جا سکتا 48.38% تک BTC Dominance فلال یہاں پر ابھی تھوڑا سا ہمیں حالان کی یہ ایسا بولا جاتا کہ BTC Dominance اوپر جاتی ہے تو alt coins میں اگر اگر alt coins market capitalization chart top area میں ہیں BTC dominance کو اگر ہم bottom area میں اگر اس chart کو shrink کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ bottom area میں ہے اور لگ بگ اگر weekly chart پر دیکھتے ہیں BTC dominance کو تو یہ ایک major support ہے BTC dominance کا اگر یہاں چلو دوستو اب اسی امید کے ساتھ یہاں پر یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اور پسند آیا تو like ضرور کرنا چلتے ایک چیز اور بتانا چاہوں گا BTC dominance chart اور total market capitalization chart ایک دوسرے کے ویپری چلتا ہے لیکن جب price کوئی pattern میں ہوتا ہے تو اس اجازت دیجئے اس ویڈیو کو یہ پر وائن اپ کرتا ہوں جب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت